موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام علم اسلام کو میرا پیار برا سلام میں آپ کا محضبان انور حسین خلیفہ سنجری ٹورسنٹاویلز آئیو جدگرشیشا اور گرین کچھ کے مادم سے آج بزرگان دین اولیاء اکرام کا سفر آپ کی خدمت میں آج کا امارا اپیسوٹ نمبر تیس اور زیارت اولیاء اکرام تو چلو دوستو آج ہم چلتے ہیں کچھ کی سرجمی اور نخترانہ تعلقے میں امارا گاؤ ہے اس آمارا گاؤ میں مہان ولیہ کامیل حضرت محمد صدیق رحمت اللہ علیہ جس کا نام حضرت صدرودن رحمت اللہ علیہ اور لوگ آج دادا صدایہ کے نام سے جانے جانے والے ایسے مہان ولیہ کامیل کی مقدس دربار کی زیارت کرے اور انشاءاللہ ان کی معلومات حاصل کرے یہ مہان ولیہ کامیل اپنا جو مادر وطن ہے وہ سندھ ملتان کی سرجمی سے قریب ولہار ایک گاؤ ہے اسی گاؤ کے رہنے والے ایک مہان ولیہ کامیل حضرت صدرودن عرف دادا صدایہ اس نام سے جو جانے جانے والے بہت مہان ولیہ کامیل جس کا سلسلہ اگر ہم دیکھنے جائے تو صحابی رسول تمیم انساری جو حضور پاک کے صحابی رسول ہے اور اس جمانے میں جو ایک جنگ ہوئی تھی جنگے بدر تین سو تیرہ صحابی میں تمیم انساری شامل تھے اس صحابی رسول کے گھرانے سے حضرت صدرودن دادا صدایہ ان گھرانے سے ہے اور ولہار کی سرزمین پہ جب رہتے تھے جو پیری مریدی کا سلسلہ ہے ان کے پیرو مرشید حضرت رکنو دین جو ملتان کے سہنشا بہاودین جکریہ ان کے پوتے ہیں ان کے پوتے کے مرید ہے یہ حضرت صدرودن ارپے دادا صدایہ وہ ایک مہان ولیہ کامیل جس طرح سے ولہار کی سرزمین پہ رہتے تھے اس طوران ایک مرتبہ ایسا ہوا اپنے پیر کو ملنے کے لیے بہت طلب تھی اور جل سے جل اپنے پیر کو ملنے کے لیے اپنے گاؤں سے جب نکلے ولہار سے ملتان کی طرف جا رہے تھے اس طوران سام کا ٹائم ہو چکا تھا پیدل آ رہے تھے اور جب رات ہو چکی تو راستے میں ایک ندی پڑتی ہے جس کا نام ہے راوی ندی اس راوی ندی میں اتنا گہرا پانی تھا اتنا پانی کا جوز تھا جو انسان کو راستے میں اس ندی میں راستہ نہیں ملتا اگر ندی پار کرنی ہوتی تو آپ کو ندی میں ناو کی وجہ سے آپ اس پار جا سکیں گے لیکن بیچ کا کوئی ایسا راستہ نہیں تھا اور رات کا ٹائم تھا تو حضرت نادہ صدایہ نے ایک ناو والے کو بولا بھئی مجھے ندی پار کروا دو تمہارا جو ہوگا میں وہ انتظام کر دوں گا تب وہ ناو والا نے کہا حضرت رات کے ٹائم میں ہم نتی پار نہیں کرواتے کیونکہ بہت جوکمی کام ہے رات کے ٹائم میں اس میں بہت دکت پڑے گی تو حضرت دادہ صدایہ نے کہا میں اتنا انتظار نہیں کر سکتا مجھے جلدی سے جلدی ملتان پہنچنا ہے تو آپ مجھے نتی پار کروا دے اس ناو والے نے کہا نہیں میں نتی پار رات کے ٹائم میں نہیں کروا سکتا تو دادہ صدایہ نے کہا ٹھیک ہے تو میں پار کر دوں گا اس طوران دادہ صدایہ نے اپنا جو خلیفہ تھا انویا ہی تھا ان کو کہا پانی کا لوٹا دیا اور کہا اس نتی سے پانی بھر کے آؤ جب وہ پانی بھر کے آیا تو راوی نتی سوک گئی اتنے ایریہ میں وہ پانی سوک گیا پھر نتی پار کر کے ملتان کی سرزمین پہ آئے صبح جب ہوئی تب بہت لوگ دیکھنے آئے تو وہ نتی تو سوک چکی تھی آپس میں باتیں کرنے لگے یہ کیا ہوا تب وہ ناؤوالے نے کہا رات کے ٹائم میں میرے پاس ایک فقیر آیا تھا اس نے ایسا کہا کہ مجھے نتی پار کروا دو لیکن میں نے اس کی بات نہیں مانی اور اس نے کہا تو ٹھیک ہے میں نتی پار کر لوں گا تو مجھے ایسا لگا یہ کوئی فقیر ہے ایسی باتیں کرتا ہے مجاگ مسکری کرتا ہوگا لیکن کیا پتہ اس طرح سے ہو جائے گا تو سب لوگ دادا صدایہ کے پاس آئے اور کہنے لگے حضرت ہم سے گلتی ہو گئی آپ ہمیں معاف کر دے اور راوی نتی پھر سے چالو کر دو اس میں پانی آزا بے تب دادا صدایہ نے کہا اب اس میں پانی نہیں آئے گا تو آج طلب وہ راوی نتی اسی جگہ پہ ہے اتنا ایریا سوک چکا ہے یہ ہے سندھ پاکستان کی ملتان کی ایریا میں راوی نتی ہے تو اس کا پانی سوک چکا ہے ایسی مہانستی اور ایک مرتبہ لوگوں کے پاس کام نہیں تھے کام کے لیے ترس رہے تھے تو دادا صدایہ نے ان لوگوں کو اکھٹا کیا ایک اس طرح سے کام بنانے کے لیے سب لوگوں کو اسکول وہاں بنا دی اور اسکول کا کام اس طرح سے کہ لوہاری کام جو آتا ہے وہ لوہاری کام اوزار سب بناو اور آپ اپنا کام کرو اسی طرح سے وہاں کام دندہ شروع ہو گیا اور لوہاری کام سے سب لوگ خوش ہو گئے ایسی کاری گریب دادا صدایہ نے ان لوگوں کو بتائی تو ان لوگوں کی روزی روٹی بھی چالو ہو گئی اور اس کے بعد دادا صدایہ کچھ کی سرجمین امارا کی سرجمین کے لیے وہاں سے نکلے تو سب سے پہلے نرہ گاؤں میں اوچھی پہاڑی پہ اپنا قیام کیا اور وہاں اپنا روزی روزگار کے لیے نوہاری کام کرتے تھے اور آج بھی وہاں اوزار اسے اسی پہاڑی پہ ہے جو لوگ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد دادا صدایہ نرہ گاؤں سے اوچھی پہاڑی سے امارا کی سرجمین پہ آئے اور اس کے بعد وہاں اپنا قیام کیا اس طرح سے دادا صدایہ نے پیار محبت اور بائچارے کا سندیش دیتے ہوئے امارا کی سرجمین پہ دین اسلام کی تبلیغ کی ہر انسان کو پیار محبت اور بائچارے کا سندیش دیتے تھے اور آج بھی کچھ کاتھیاوار کہیں بھی جو لوار گناتی رہتی ہے وہ سب اپنا دادا مانتی ہے دادا صدایہ کو وہاں سے ان کو ایسی کاریگری ایسا کام ملا اور اسی طرح سے دادا صدایہ کا نام برتا گیا اور کچھ کی سرجمین پہ آج بھی امارا کی سرجمین پہ آرام کرتے ہیں ایسی مہان اسدی ہے جو صحابی رسول تمیم انساری کے گھرانے سے دادا صدایہ ہمارا کی سرجمین پہ آرام کرتے ہیں ایسی مہان اسدی ہے اگر آپ کو اس دربار میں آنا ہے تو آپ ہمارے ساتھ سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا رابطہ کر سکتے ہیں اور ان کے علاوہ اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارا کی سرجمین گزرات کی سرجمین سے کچھ ایریہ پڑتا ہے کچھ ایک ہمارا زلہ پڑتا ہے تو کچھ میں آپ سب سے پہلے بوجھ جائیں گے اور بوجھ سے نکترانہ جائیں گے اور نکترانہ سے ہمارا اور ہمارا کی سرجمین بیابان جنگل میں دادا صدایہ کرو کا سمپیر امتالال جو تبیت تابین ہے اس کے دربار کے بلکل قریب آرام کرتے ہے تو ایسی مہان اصلی کے دربار میں آپ حاضری دے زیارت کرے جو تمیم انساری کے گھرانے سے شہابی رسول تمیم انساری کے گھرانے سے دادا صدایہ کچھ کی سرجمین پر آرام کرتے ہے اور تمیم انساری تمیل نارو کے ایریا میں شہابی رسول ان کا دربار ہے ہمارا ٹور پوگرام انشاءاللہ جل سے جل تمیم انساری کے دربار میں جانے والا ہے پورا ٹور پوگرام ہمارا اس طرح سے رہے گا یہاں سے کرناٹک گلبر کا سریف فاجہ بندہ نواد اور ان کے علاوہ بینگلو اور میشور ٹیپو سلطان کی رازدانی اور شہابی رسول مالک من دینار چیرلا اور وہاں سے جائیں گے تمیم نارو وہاں شہابی رسول تمیم انساری کا دربار اور دگر بزرگان دین علیاء اکرام کے دربار میں اور ان کے علاوہ ایک مہا نستی کتوب گوری سرکار کی بارگاہ میں جس کا جناجہ بارہ سال تک پورے ہندوستان کا سفر کیا تھا اس مہا نستی کے دربار میں اور اس کے بعد ہیدر آباد کی سرجمین اور ہیدر آباد کی سرجمین سے ریٹن ممبی خواجہ خواجہ تاجو دن اور پورے بزرگان دین علیاء ایک آن کا سفر ہمارا رہے گا تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں میں آپ کا میز مان میرا اکبر بھائی نوڑے کے ساتھ انور حسین خلیفہ